اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ دوست آج ڈی آئی وائی کورین سکن کیر فیس ماسک شیئر کروں گے اگر آپ بھی اپنی سکن کو کورین لیڈیز کے طرح بیداغ اور شفاف اور گلاس سکن بنانا چاہتے ہیں تو ضرور اس ٹیموڈی کو کم تیر دیکھے گا کورین سکن کیر کی بات ہو اور چاول کی بات نہ ہو ایسا تو ممکن نہیں ہے تین سے چار چمچ آپ کو اچھے والے چاول چاہیے ان کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے تو پانی سے واش کر لینا ہے دو بار اور پھر تیسری بار جو پانی ڈالیں اس کے اندر ہی اسے سوک بطب بھیگا رہنے دیں کم از کم ایک رات کے لیے یا پھر آٹھ گھنٹے کے لیے تو ضرور ان چاولوں کو بھگو کر رکھیں اس کے ساتھ ہمارے ہاں تو بھی سمر سیزن ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو کیسے آپ نے اس کورین ریمڈی کو اپنے سیزن کے اپنے ویدر کے کوڈنگ لے کر آنا ہے یہ بھی بتاؤں گے تو پانی کے استعمال زیادہ کیا کریں سمر سیزن میں اور دوسرا یہ کہ رات پر جب چاولوں کا بھگو دیں گے تو چاول کچھ اس طرح سے سوفٹ اور وائٹ ہو جائیں گے اور جیسے ہی یہ سوفٹ اور وائٹ ہو جائیں تو یہ اوپر کا جو پانی ہے اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے کیونکہ اسی کے اندر ہم اچھی طرح سے کسی بھی بلینڈر میں ڈال کے سے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور ہمارے پاس بلینڈ کرنے کے بعد چوک چیز ملے گی وہ ہماری ریمڈی کے لیے استعمال ہونے والی ہے تو وہ ہوگا جی رائس ملک رائس ملک کیونکہ میرے چاول بہت زیادہ سوفٹ ہو گئے تھے رات بھر میں نے بھگو کر رکھے تھے تو اس کے بعد میں نے سٹین بھی کیا تو کوئی ایک دانہ بھی چاول کا نہیں نکلا تو آپ دی کوشش کیجئے گے کہ رات بھر بھگو کے رکھیں یہ ہمارے پاس جو رائس ملک آ گیا ہے اس کو آپ ایزے کلینڈر یوز کر سکتے ہیں ضرور کوٹن کی ہیلپ سے اپنے فیس پر لگائیں اور فیس کے اچھی سی کلینڈنگ کریں اگر چاہیں تو آئس کو بنا کے رکھنے ڈیلی سے کلینڈنگ کر لیا کریں دوسرا سٹیپ ہے ہم نے ماسک کیسے تیار کرنا ہے تو اس کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے ایک چمچ آپ کو چاہیے ہوگا ایک چمچ ہم اس میں پھولر ارت ملتانی مٹی استعمال کریں گے ایک چمچ سندل ووڈ پاورڈر کا استعمال کریں گے تینوں چیزیں سمر سیزن کے لیے بہت افیکٹیو ہیں ایک چمچ اس میں ہم شامل کریں گے ہنی کا شہد کا جو کہ آپ کی سکن کو سوفٹ بنائے گا اور جو ایجنگ سائن ہوتے ہیں اسے ریڈیوز کرتے ہوئے آپ کی سکن کو بہت زیادہ نربو ملائم کرے گا اس کے بعد آپ نے ایک چمچ کے قریب اس کے اندر شامل کرنا ہے ایلویرا جیل میں نے یہاں پہ مارکٹ بیس ایلویرا جیل استعمال کیا تھا آپ چاہیں تو پریش ایلویرا جیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد باری آ جاتی ہے اس رائس ملک کی جو کہ میں نے آپ کے سامنے تیار کیا ہے یہ تقریباً دو سے تین چمچ ہم شامل کریں گے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ پیسٹ کی کنسسٹینسی میں آ جائے پلحال ہم اس کی رنی سی کنسسٹینسی بنائیں گے مطلب تھوڑی پتلی ہوگی وہ لیکن دو سے تین منٹ آپ جات کریں گے تو پولر ارث اور میدے کی وجہ سے سوری بیسن کی وجہ سے اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ پیسٹ کی کنسسٹینسی بن جائے گی جب یہ لیکوٹ سی کنسسٹینسی پیسٹ کی کنسسٹینسی کے اندر آ جائے تو پھر آپ نے اسے برش کی ہیلپ سے یا پھر فیمگر ٹیپس کے ہیلپ سے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے میں ڈیمو اپنے ہاتھ پر کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے فیس پر اپلائی کرنا ہے کوشش کیجئے کہ اپور ڈریکشن کے اندر اپلائی کریں آپ کے یہ اوپن پورز ہوتے ہیں اس کو تو یہ لازمی منیمائز کرے گا آپ کی سکن کو وائٹننگ افیکٹ دے گا یہ فیس پیک جن لوگوں کی سیگی سکن ہو رہی ہے اس کو بھی ٹائٹ کرے گا تو تھرٹی منٹ ویٹ کیجئے گا پندرہ منٹ کے اندر یہ پیپٹی پسنٹ رائی ہو جائے گا میں نے صرف یہاں پہ پیپٹی پسنٹ رائی کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے وہی ملک جو کہ رائس ملک تھا اس کو تھوڑا سا ہم ٹیپ ٹیپ کر کے اپنے فیس پر لگائیں گے میں یہاں پہ پہ ہاتھ پر لگا رہی ہوں اور پھر آپ نے بہت ہی جنٹلی اس کو اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس پولر ارث اور اس کے ساتھ ساتھ بیسین اور سندر بور پورٹر کے جو چھوٹے چھوٹے سرے ہیں وہ آپ کی سکن کو سکرب بھی کریں گے ایکسپولییٹ کریں گے سادہ پانی کے ساتھ واش کیجئے کب پہلا ہی ریزلٹ دے کر ویزی پر ریزلٹ ہوگا آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی سکن جو بھوزہ در نکھر جائے گی گلو آ جائے گا ریزلٹ چاہتے ہیں تھپتے میں دو بار ضرور استعمال کریں فینس اور فیملی میں کسی کو ضرورت ہو تو ضرور اس کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں وہ ریمیڈی شیئر کر دیا کریں میری حوصلہ فسائی کے لیے میری ویڈیو کو تھمس اپ دیں مزید اس طرح کی ریمیڈیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اب یہ تک ساتھ ہیں تو پھر اس کا مطلب ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہے ریمیڈی پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیں چینل کو کہ پھر کسی اچھی ریمیڈی کے ساتھ حاضر ہوں گی اب مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ